بیدہ کر سکتے ہوں فیمیل دیکھو یہاں پر ہماری سائیکولوجی کیا ہے؟ دیکھو بہیویر سائیکولوجی میں کم از کم آپ کو اس چیز کی آگرنس آ جاتی ہے کہ آپ نے عمر کے لیاز سے اور جب آپ کے سٹیجز گزرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے لائف کو کس طرح گزارنا ہے؟ دیکھو جب آپ بچے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا ذہن آپ کی منٹالیٹی آپ کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کا ابو جو کہتا ہے کرتا ہے آپ بس وہ کر دے آپ کا ٹیچر جو کہتا ہے یا آپ اگر موویز کاٹونز میں جو دیکھتے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے دیکھو بچہ ہوتا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں بھئی مجھے بینٹین بننا ہے میرے لیے وہ گاڑی لے کے آؤں میرے لیے وہ گاڑی لے کے آؤں میں وہ کروں گا میں وہ کیونکہ وہ زیادہ سے باتیں دیکھ رہا ہوتا ہے پھر جب اس کے بعد سکول لائف شروع جاتی نا تو وہ بال بنانا شروع کر دیتا ہے شیشے پہ ٹائم لگانا شروع کر دیتا ہے ڈریسنگ کی طرف توجہ شروع جاتی ہے اس طرح جب وہ فرسٹ یا سکنڈ ایر میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے فیملی سے ویکل مانگتا ہے میں بھی بائک شلا ہوں گا میں بھی یہ کروں گا میرے لیے سمارٹ فون لو کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سوسائیٹیز کو اس کے بعد جب وہ اس کی عمر اور زیادہ بڑھنی شروع جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے رشتوں میں بننا شروع جاتا ہے that is affection, love, محبت, دوستی اس کے بعد وہ شادی اس کے بعد career counseling یعنی وہ career choice طرف چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر early adulthood کی اگر بات کی تیس سال کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ذمہ داری sense of responsibility دیولپ ہو جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ sexual behavior پھر اس بندے کا کیا ہوگا adult کی بات کر رہے ہیں دیکھو یہ depend کرتا ہے نا spouse پر کہ وہ بندہ کیسا ہے یا اگر وہ بیمار ہیں diabetes جو diabetes ہیں ہماری نا اس سے sexual desire کم ہو جاتی ہے stress سے sexual desire کم ہو جاتی ہے حالات سے غربت سے sexual desire کم ہو جاتی ہے بندہ کہہ رہے یار یہ تو اے اتنی غربتیں جوب نہیں ہیں میں اور کیا کروں تو وہ جو sexual desire ہے اس میں کم ہی آ جاتی ہے so loads of libido کہتے ہیں ہم اسے نا so بھئی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا partner سے آپ کب بور ہوتے ہو جب آپ کی poor physical condition ہو آپ extremely ill ہو یا accept کرو کہ age kills everything یہ جو جملہ ہے نا age kills everything اس سے ہمیں بجنا ہے ہماری تو عمر ہو گئی منظر بڑا شرم بس نشب کہو لے میری عمر زیادہ ہو گیا کہ not do this میں کیا کروں گا میری عمر تو اتنی زیادہ ہو گئی یہ تو بچوں کا کام ان کو کرنے دوں میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا پہنوں گا یار یہ ڈریس تو آج کل میں کیا پہنوں گا میں کیا نئی چیزیں لوں گا پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم نئی چیزیں نہیں خریدتے ہیں اور ہم یہ اپنے دل میں کہہ دیتے ہیں اور اپنے ذہن سے یہ تسلیم کر دیتے ہیں کہ ہم بوڑے ہو گئے اور ہماری عمر زیادہ ہو گئی تو ہماری چیزیں تب ایفیکٹ آنا شروع جاتی ہیں تو ہمیں بھئی touch میرے نہ ہے ہمیں اپنے آپ کو maintain رکھنا ہے well being prepare ہونا ہے ہمیں ہم نے ڈریس اچھے پہننے چاہیے ہمیں بھی جو agit people کے لئے میں کہہ رہا ہوں تاکہ وہ اس سے ایک اچھا sense develop ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے صفائین اس ایمان جب آپ شاور لیتے ہو اور آپ نئے کپڑے پہنتے ہو آپ عید کی دن خوشی کیوں ہوتی ہیں ایک تو مذہبی تیوار ہیں ہمارا بلکل ہمیں ایک ہمیں ایک feel آتی ہیں جسے spiritual feel کہتے ہیں but اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہو اور جب آپ خوش ہوتے ہو تو آپ کا سیروٹینین لیول زیادہ ہوتا ہے happy hormone آپ اچھے دیکھتے ہو آپ کے تمام جو مسئلے ہیں جب آپ کا stress کم ہوگا تو آپ آپ کھلو گے آپ کھل کھلا ہوگے so sexual effectiveness need not disappear is human's age healthy men and women often function sexually into their 80s 80 سال عمر میں بہت مشکل ہے but ابھی لوگ ملنب 70s میں بھی پر لب اپنے آپ کو healthy رکھتے اور بھائی desire رکھتے ہیں ملنب romance کرتے رہتے ہیں اگر وہ sex نہ کرے but sexual بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی سا issue نہیں ہے all to time takes اچھا اس کے علاوہ اگر کچھ issues ہیں ہمارے جس طرح sexual issues ہوتے ہیں تو آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہو اور آپ ہار نہیں مان سکتے ہو کیونکہ یہ دیکھو یہ ایک need ہے نا اس میں بار بار اس لئے ذکر کر رہا ہوں اور اس سلائیڈ پر time اس لئے لگا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا ایک گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں ماں باپ تنگ ہوتے ہیں اور ہمارے جو aged people ہوتے ہیں چل چل پنا جاتا ہے اس میں بات بات پہ ڈانٹنا ابو بات بات پہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے shouting کرتا ہے تنگ رہتا ہے decision نہیں مانتا اجازت نہیں دیتا کیا کرنا ہے آپ کو کیوں جانا ہے آپ کو پگنک پر اس کی وجہ کیا ہے sexual desire دونوں spouse میں سے female میں یہ sexual desire وہ جلدی کم ہو جاتی ہے after 45 کیونکہ وہ مہنے پاس کے طرف چلی جاتی ہے اور وہ یہ جملہ تھا that age kills everything وہ اس کو مان لیتی ہیں اور male تو چھاتا ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ اپنا بتا سکو ٹائم sexual behavior اس کا ہوتا ہے بھائی he wants love یار so اور وہاں سے اسے مل نہیں ہے تو اس میں چلچڑا پنڈ ڈیویل پو جاتا ہے stress میں آ جاتا ہے بار بار داننا پیٹنا so that is the main thing social and personality development یہ تو جو بات یہ تھی نا یہ physical regarding تھی اور توڑی سی ہماری ملل اس regarding ابھی جو ہم پڑیں گے نا levenson کی تیوری of male development so levenson sample levenson نے ایک تیوری پیش کی تھی male development پر so levenson interview 40 men in 4 occupational groups novelist biologist business executive and effective workers اس نے چالیس آدمیوں پر سروے کرا اس نے چالیس آدمیوں کو انٹرویو کیا جس میں novelist biologist business man اور between the ages of کتنے 35 سے 45 عمر کے لوگوں میں چار گروپ کا یہ sample کرا so 5% were black all had married at least once 5% اس میں black and color تھے races ان کے وہ تھے اور تمام نے ایک دفع شادی کی تھی stages of adult life early adult transition i.e. 17 to 20 move from pre-adult to adulthood graduation from school move out family home go to work independence from family financial and emotional autonomy colleague and military or transitional institution away from family but not total independence make choices about how adult life will be lived men have a dream a vision of the future usually lived in terms of career men have a mentor mentored and older 8 to 15 years role model someone with experience and seniority in the world the young adult wishes to enter second important relationship a woman who supports dream makes man feel capable of obtaining it ورڈ جب آپ کا عمر جب آپ کی عمر زیادہ ہو جائے اور آپ ایڈلٹ والی سٹیج میں آتے ہو تو آپ اس پر انٹر ہوتے ہیں تو وہ ایڈلٹ کی دنیا ایک الگ ہوتی ہے دا ایج ترٹی کرائیسز تیس سال نہیں ہے تیس سال اس کا جو درمیانی فیگر ہے نا وہ تیس سال تیس سال کے بعد آپ ملکہ ایڈلٹ کلانا شروع کر دیتا ہے تیس سال تک آپ پھر بھی کہے تو یار ابھی تو میں ینگ ہوں کیونکہ ٹوئنٹی تو ترٹی ایک ایسا سب سے جو ہمارے بلکل فکس جو عمر ہے نا وہ ٹوئنٹی تو ترٹی یہاں پر ایک سٹرونگ نیس آپ ہم سٹرونگست ہوتے ہیں ہم ہم قوت مدافیت اچھی ہوتی ہماری ہماری فیزکس اچھی ہوتی ہیں ہمارا سوشل انٹرکشن اچھا ہوتے ہیں ہم سب بہت اچھے ہوتے ہیں سو ترٹی کے بعد ایج ترٹی کرائیسز شروع ہو جاتی ہے سیٹلنگ ڈاؤن دیڈ بوم پیرئید اور میڈ لائف ٹرانزیشن اور پر میڈل ایڈال ورد یہ سٹریجز پیز کی اچھا فیمار